بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھئی دوست احباب خیر وافیات سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و آمان میں ہوں گے دوستو میں آپ کا میزبان صد اللہ فرام درہ غزی خان سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ سے آج آپ بھائیوں کو روسی گلابی ٹریڈی بکریاں دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان میں تین چار ایسے دانیاں جو تطلی کہلاتی ہیں ماشاءاللہ سے باقی پانچ چھ دانیاں ایسے ہیں جو مکھی چینی ٹیڈی کے اندر ہیں اور تین چار ایسے ہیں جو اب لک ٹیڈی کے اندر ہیں ماشاءاللہ سے اور باقی جو بیس دانیاں وہ ماشاءاللہ سے پیور گلابی روسی ٹیڈی ہیں یہ ٹوٹلی کتنے کا لاٹ ہے اور کیا ان کا ریٹ ہے اور ان کا زندہ لائی میں وزن ہے اور داتوں میں کیا ہے اور یہ کتنا بچے دیتی ہیں اور کتنا دودھ دیتی ہیں اور انہیں کیا خوراک وغیرہ دینی پڑتی ہے پوری معلومات پوری ڈیٹیل آپ بھائیوں تک شیئر کرتے ہیں پوری معلومات آپ بھائیوں تک رسائی کرتے ہیں باقی جو بھی دوست ابھی میرے یوٹیوب چینل اسد اللہ بکرہ انفو پہنے ہیں تو لا بھی میرے یوٹیوب چینل اسد اللہ بکرہ انفو کو سبسکرائب کریں میرے سبسکرائبر بنیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن بہت آنے بہت سہورت ملتا رہے باقی چلا پھر آگے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ بھائیوں کو جانور اچھی طرح سے دکھائی دے سکے کہ ان میں کوئی عیب دار تو نہیں ہے یا کوئی لولا لنگڑا تو نہیں ہے باقی ان کا جو خوراک وغیرہ ہوتی ہیں ان کی الحمدللہ سے چارہ وغیرہ وہ بھی آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں کہ انہیں کیا خوراک وغیرہ دینی پڑتی ہے اور صبح کے وقت کیا دینی پڑتی ہے اور دوپہر کے وقت انہیں کیا خوراک دینی پڑتی ہے اور شام کے وقت دینی رات کے وقت انہیں کیا خوراک وغیرہ دینی پڑتی ہے اور ان میں بچوں والی کتنی ہیں اور جو گبن بلکل تیار ہیں وہ کتنی ہیں ٹھیک ہوگیا پیرے بے پوری ڈیٹیل باقی آپ بھائیوں تک شیئر کرتے ہیں اور ایک ایک بکری آپ بھائیوں کو چیک کراتے ہیں الحمدللہ سے آپ بھائیوں سے آپ دوستوں سے گزارش یہ کی ہے کہ الحمدللہ سے آپ خود ہیں آکے میرے فارم کا لائی ویزٹ کریں کسی سے بھی آن لائن کام نہ کریں آن لائن دوخہ فراد والا کام ہے جس کے بھی جانور دیکھیں چاہے آپ میرے جانور نہ دیکھیں کسی اور کے بھی دیکھتے ہیں کسی اور کے ساتھ بھی آپ کا اگر سعودہ ہوتا ہے تو آپ جانا آن لائن ہرگز کام نہ کریں باقی الحمدللہ سے ان کے حوانے وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں حوانے وغیرہ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ بلکل ماشاء اللہ سے سونے کے قریب ہیں ان کا حوانہ وغیرہ پیٹ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گیا بیرے بھی یہ ٹوٹلی الحمدللہ سے تیس بکریوں کا سیٹ ہے جو بھئی دوست انشاءاللہ انٹرسٹ رکھتا ہے ڈیل اسی پہی کئی ساتھ کریں گے بلکل ہی مناسب سپریز کے اندر ماشاء اللہ سے لا جواب بہتری اگر آپ بھائیوں کو بڑی راجنبوری گلابی بکریوں چاہیے ہیں بچوں والی یا گبن بکریوں چاہیے ہیں یا آپ نیو فارمنگ سٹار کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کے لیے سل پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں بکرے ہو ذرہ رننا چاہتے ہیں یا مندرے لینا چاہتے ہیں یا مندری شیپس لینا چاہتے ہیں چھوٹے بڑے الحمدللہ سے حلال میں سے چھوٹے بڑے بھیڑ بکریاں مندرے چھترے کجلے آپ بھائیوں کو الحمدللہ سے چوبیس گھنڈے میرے پاس جانوار اویلے بلوتے ہیں جب آپ کا مان کرے جب آپ کا دل کرے آپ آ سکتے ہیں باقی جو بھی دوست الحمدللہ سے پہلے رابطہ کرے گا میرا واتسپ اور کار نمبر آپ بھائیوں کی سکرنگ کے اوپر چال رہا ہے جو بچوں والی ایک دو ہیں وہ بھی میں آپ بھائیوں کو چیک کرا دوں گا اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ بچے کتنا دیتی ہیں اور دودھ کتنا دیتی ہیں ماشاءاللہ سے دودھ کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے یہ جو بریڈ ہے یہ جو روسی گلابی ٹیڈی ہیں ماشاءاللہ سے گائے اور بھیسے جانی جاتی ہے یہ جو بریڈ ماشاءاللہ سے بچوں کے لحاظے بھی اسی طرح ماشاءاللہ سے تین تین چار چار بچے دینے والی ایک سوہے کے اندر تین بچے چار بچے دیتی ہیں ان میں خارچ کام ہے اور منافع زیادہ ہے ماشاءاللہ سے منافع باش کاروبار اچھا بزنس ہے اور یہ سنت والا گام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ کاروبار الحمدللہ سے آپ بھائیوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گا آپ چاہے کسی اور کام پر لاکھوں پر بھی خارچ کر دیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا یہ جو کام ہے ماشاء اللہ سے اس میں سنت بھی آ جاتے ہیں اور بزنس کا بزنس بھی ہو جاتا ہے اور سنت کی سنت بھی ہو جاتی ہے باقی الحمدللہ سے میں نے آپ بھائیوں تک پوری ان کی معلومات بھیج دیئے باقی آپ بات کرتے ہیں خوراک کی خوراک جو ہے نا دوپہر کو شام کو اور رات کے وقت جو ہم یہ خوراک دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے شہٹالہ وغیرہ اس کی پرسیم ہوتی ہے وہ کتر کے جو ہے آگے ڈال دیتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ شوق سے کھا لیتی ہیں ان میں کوئی نخرا ناز نہیں ہے الحمدللہ سے بے اہب بے داو جانوار ہے باقی یہ ٹوٹلی کتنے کا لار تھا وہ بھی میں نے آپ بھائیوں کو بتا دیئے اور دودھ کتنا دیتی ہیں اور بچے کتنا دیتی ہیں وہ بھی آپ بھائیوں کو بتا دیئے باقی الحمدللہ سے اوریجنل چیز کی پہچان یہ ہوتی ہے کھڑے کان ہوتے ہیں الحمدللہ سے ٹھیک ہو گیا پیرے بھائی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ جو زمیندار بھائی ہیں یہ جو بریڈے ان کے لیے فیدہ مند چیز ہے الحمدللہ سے ان کے لیے تو کوئی خرچ بھی نہیں تھا وہ باغات میں چھوڑ دیں یا بہر اپنی زمینوں میں چھوڑ دیں یہ ویسے بھی الحمدللہ سے اپنا پیٹ بھار لیتی ہیں ٹھیک ہو گیا پیرے بھائی الحمدللہ سے یہ میں نے جو تطلی ہیں اس لیے ڈالی ہوئے کیونکہ یہ مہنگی بریڈے اس لیے میں نے ڈال دی ہیں کہ جو اگر شوکی حضرات ہیں اگر یہ بھی ساتھ لیں گے تو یہ بھی آپ بھائیوں کو ایک ہی ریٹ کے اندر ملیں گی ٹھیک ہو گیا پیرے بھائی میں ابھی آپ بھائیوں کو ان کے ریٹ وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں تو اگر میری ویڈیو اور میرے جانور اچھے لگیں تو لازمی میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور کومنیز بوکس میں اپنی رائے کا ایزار بھی ضرور دینا ہے یہ جو ٹوٹلی تیس کا سیٹ ہے یہ آپ بھائیوں کو فینلی ملیں گے صرف اور صرف